اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں جاتے تھے وہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے اور اللہ کے بارے میں کائنات کے بارے میں اپنے بارے میں تخلیق کے بارے میں لوگوں کے بارے میں عبادات کے معاملے میں وہ غور و فکر کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کے جو خواب ہیں وہ جو اسے ہم کہتے ہیں روحی صالح ہیں سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے جو اللہ کے رسول نین میں دیکھتے اور پھر ایسٹیز وہ ہونا شروع ہو گئے تھے بیسکلی اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا تھا پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں تھے تو جبریل امین آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور آکیوں کو کہتے ہیں اقراء پڑھیں تو وہ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا میں قاری نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی اور پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقراء پڑھیں تو اللہ کے حصول کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں ماں آن بیقارین جس سے دوبارہ جبریل امینہ دوبارہ پکڑا اور زور سے دبایا جس سے ان کو شدید تھکاوت ہو گئی پھر کہا کہ پڑھئی ہے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں آن بیقارین میں پڑھنے والا نہیں ہوں وہوں نے مجھے تیسی دفعہ پکڑ کر زور سے دبایا حتی کہ مجھے شدید تھکاوت ہوئی وہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے جس سے ہم کلام الہی کہیں گے اقراء بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق یا ایسیٹس جبریل نے پڑھا ان کے اوپر اب یہ جو سٹیج ہے نا یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بھی اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں رکھ کے اگر آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کی جو پیاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسپیکٹ سے اتنے سالوں کے سوالات سالوں کی تشنگی سالوں کی کنفیوجنز سالوں کے مسائل اور جو نوٹس ہیں وہ سولف نہیں ہوئی بھی ہیں اس کے بعد ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس راستے کو اس وحی کو کھولتے ہیں اور اس کی پھر ابتدہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پریویسلی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی زمانے کے بعد اگر آپ آج بھی ہم دیکھیں نا کہ ہمارا جو ہجری کلینڈر چل رہا ہے فورٹین سینچری کا اور جو ہمارا ایڈی کلینڈر ہے آفٹر دیت آف جیس کرائیس جو ہے جو ہم ایسوی کلینڈر کہتے ہیں وہ ہمارا چل رہا ہے اراؤن ٹو ٹھاؤزن کہندہ تو یہ چھے سو سال کا گیپ ہے کموں بیش تو چھے سو سال کا پلس مائنس جو گیپ ہے اس کے بعد ایک وحی آ رہی ہے اور اس کو میں ادھر سے بھی جوڑتا ہوں جب اللہ کے رسول اس دنیا سے جاتے ہیں تو صحابہ کی دو قسم کی کیفیت تھی ایک کیفیت یہ تھی کہ ان کو اللہ کے رسول کا جانے کا جو ہے بہت غم تھا شدید غم اور دوسرا ان کا جو معاملہ تھا وہ پتا کیا تھا غم ایک اور کہ آج اللہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا دوبارہ سے پہلے دل کو ایک تسلی تھی ہم اچھا کریں گے اچھا اللہ ہم آئی تعریف کرے گا اگر ہم برا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ڈانٹے گا ہمیں سمجھائے گا لیکن اللہ کے رسول کے جانے کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا جو سلسلہ تھا اور قیامت کی صبح تک اب دوبارہ اس وہی نے نہیں آنا تو ان پہلی آیات کی یہ اتنی بڑی سگنفیکنس تھی ہم عمومی طور پہ جب بھی اس مسئلے کو یا اس سیگمنٹ کو پڑھتے ہیں یا سوت العلق کو بھی پڑھتے ہیں ان آیات کو بھی پڑھتے ہیں تو ہم کبھی بھی ڈیپتھ پہ نہیں جاتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چوسکے کیونکہ آپ دیکھیں چھے سو سال کا گیپ ہے سکس سنچریز اور اتنے بڑے گیپ کے بعد آخری وحی نے نازل ہونا ہے تاک قیامت تو ہم جب بھی جاتے ہیں ہم جو ہے نا ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں صرف ان آیات کی بات نہیں کر رہا میں اس کے علاوہ قرآن کا جو بھی پرسپیکٹیو پہلو ہے ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور آج تو ہمارا دور ہے نا یہ ایسی ایو کا سرچ انجین اور امٹرمائزیشن کا کی ورڈز کا چیزوں کا تو آج ہمیں پتا چلے ہی جی کی ورڈز جو ہوتے ہیں اس کی ریسرچ ہوتی ہے اس کی پوزیشننگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر لانگ ٹیل جو ہے نا وہ کی ورڈز ہوتے ہیں پھر جینا شورٹ ٹیلز ہلک ہوتے ہیں تو یہ پوری آج ہمیں پتا چلے ہی کہ اس کی کیا ضرورت کیا امپورٹنس ہے اور اس کی سگنفیکنس کتنی بڑی ہے لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ دانے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ بیٹا یہ ایک ایک ورڈ ایک ایک لفظ این پلس اس کی پلیسمنٹ اس کی کنالوجی یہ قرآن میں اتنی امپورٹنٹ ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے بیان کی ہے وہ کنالوجی اس کی پلیسمنٹ اس کی پوزیشننگ اس کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے جو بعد نے بیان کی ہے اس کی فضیلت عمومی طور پر کبھی کم ہوتی ہے یا پھر کبھی اللہ تعالیٰ جو پہلے بیان کرتے ہیں اور بعد نے بیان کرتے ہیں اس کے اندر زمانوں کے اعتبار سے بھی فرق آتا ہے تو اس طرح اس کی دیفرنٹ جہات ہیں اس کو سمجھنے کی پوزیشننگ کی کہ جو پہلے آرہا ہے جو درمیان میں آرہا ہے جو آخر میں آرہا ہے اس کو ہم ایسے نہیں لے گا سکتے کہ بس پہلے بعد میں درمیان میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے اس کی اور قرآن کا میں تو کہتا ہوں جو ایک ایک لیٹر ہے اس کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی وہ کیا تھی اقرأ بسم ربک اللذی خلق اقرأ مطلب پڑو بسم ربک آپ کے رب کے نام کے ساتھ اللذی خلق جس نے آپ کو پیدا کیا اب اس میں سمجھنے والی بڑی گہری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو سلوشن ہے نا وہ جو کیور ہے وہ جو سوالات ہیں وہ جو ان کے جوابات ہیں اس کی ابتدا کس سے کروائی یا کی یا بتائی یا پڑھوائی اقرأ پڑو اور آج میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پڑھائی کا فقدان ہے مطلب ہم لٹریسی کے اندر کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں جبکہ ہماری آخری کتاب کا پہلا ورڈ ہی اقرأ پڑو ریڈ اٹ پہلا ورڈ اور اس کے بعد ہم کیسے اپنے آپ کو جانا پرداش کر سکتے ہیں ہم کیسے اپنے آپ کو فیس کر سکتے ہیں ہم کیسے ایک ٹرو اور گوڈ مسلم بن سکتے ہیں جبکہ ہماری ابتدا اقرأ سے ہوتی ہے اور آگے بھی جو قرآن کی جو ہمیں آیت آتی ہے وہ ہے ایک جگہ ہے پڑھنا اور ایک جگہ ہے قلم کا تذکرہ کی اللہ تعالیٰ کہ تمہیں جو نالج دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو علم دی اللہ تعالیٰ نے وہ قلم کے ساتھ دیا ہے وہ پہن کے ساتھ دیا ہے اس کے اوپڑنا ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک علم وہ ہوتا ہے جو ذہنی ہوتا ہے جو ہمارے مائن کے اندر ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں لفظی کہتے ہیں اس کو اور تھرڈ علم وہ ہوتا ہے جو رسمی ہوتا ہے جس کا کوئی نا کوئی فونٹ رسم الخط اس کو آپ کسی فیزیکل ایکزسٹنس کے اندر لے کے آتے ہیں یہ دو جو ہے نا یہ ٹینجبل نہیں ہے ایک میٹافورک فارم کے اندر ہے انٹینجبل فارم ہے سیکنڈ ایک آڈیو فارم کے اندر ہے جس کو ہم بولیں گے ادا کریں گے تھرڈ ایک ٹینجبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حصول کو کیا کیا پڑھوایا اور اللہ دی علم بالخلم لکھوایا تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں ہیں ایک چیز لکھیوی ہے لکھیوی چیز جو ہے نا وہ ان دونوں پروسس سے گزر کے آئی ہے کہ اس کو سوچا بھی گیا ہے وہ مائنڈ کے اندر بھی ایک انٹینجبل فارم کے اندر ہے اور اس کو پھر بولا بھی کہیں نہ کہیں گے انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کو ادا ضرور کرتا ہے چاہے وہ دل سے ادا کرے چاہے وہ اس کو زبان سے ادا کرے اس کی ادائی کی ضرور ہوتی ہے اس کا ایکسپریشن ضرور ہوتا ہے اور پھر اس کو فیزیکلی ایکسپریشن کیا جاتا ہے تو یہ سب سے کونسیکون نہیں ہے یہ لاس فارم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے علم کو جمع کر دیا ہے اس صورت العلق کے اندر سیکنڈ ٹینج اگر آپ اس چیز کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بالکل اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ استعمال نہیں کیا جو کہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور اس کی اضافت بھی کر دیا اللہ کے رسول کی طرف کہ میں تمہارا رب ہوں تمہارے علاوہ کسی اور کی بات نہیں تمہارا رب ہوں میں اور اس کے اوپر جو نا امام راضی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے فرمایا اس وقت سے کیا کیونکہ وہ جو پہلا پہلا ایک جھٹکہ ہے نا اتنا بڑا اتنا بڑا جو پریشر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان ڈھر جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی جو کیفیت ہے جاتا ہے کہ میں نے پریویسٹی بتایا کہ ان کو جب جنجوڑا شدید تھکاوت ان کو ویکنس ہوئی کیونکہ اس کا برڈن اتنا زیادہ تھا اور قرآن میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے نا وزنی وحی کو وزن بولا گیا تو وحی جو ہے نا یہ بڑی وزنی چیز ہے یہ کوئی ہلکی چیز نہیں بڑی جلالی چیز ہے یہ ہمارے ہاں لوگ کونسپٹ ہے جو ذکر اتکار ہیں بڑے جلالی ہیں ذکر اتکار جلالی نہیں ہوتے وہ نرم ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے وزنی ہوتے ہیں لیکن جو وحی کا علم ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرفی اپنا جو اس کا جلالی نام ہے اللہ اسے نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنا صفاتی نام میں کہ میں تمہارا رب ہوں اور یہی تعرف اللہ تعالیٰ سورہ یونس پہ ہی میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کراتے ہیں بے شک تم سب کا جو رب ہے وہ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو عمومی طور میں نے دیکھا ہے کہ میں رب ہوں میں رب ہوں میں رب ہوں رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں میں تمہارا مالک بھی ہوں میں تمہارا رازق بھی ہوں میں تمہارا حاکم بھی ہوں رب ہونے کا مطلب کیا ہے مازن فیہ حکم میرے جسم پہ میرے پوری چھوٹی سی کائنات پہ جو حکم چلتا ہے وہ اللہ کا چلتا ہے یہ ہے مطلب اس کا مجھے بنانے والا اللہ ہے مجھے رزق دینے والا ہے مجھے سانسے دینے والا اللہ ہے میرا جو اونر ہے میرے سننے کا میرے دیکھنے کا میرے ایچ نیبی آگن کا وہ کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تعرف جو ہے نا اللہ کے رسول کر رہا ہے